ہمارے پاس ادھر ایجیب تو لوگوں چاہتے ہیں کوئی ہلو ہلو گلے بھائی آرہی آرہی کیا حال ہے کیسے ہو آپ الحمدللہ سب ٹھیک آپ سب ٹھیک برابر میں آپ کے سکرم میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا میں آپ کو بہت سنتا ہوں بہت ٹائم سے سنتا ہوں آج کچھ سوال نہیں ہے بس ایسے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم میں تو بہت پہلے سے ان مذہبوں کو تو دیکھتا ہوں مذہبوں کے اوپر مجھے تو پہلے سے ہی شک ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ہے ان مذہبوں سے اوپر ان مذہبوں کے خداوں کے یعنی بات کوئی بھی ہے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا میرا خیال ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے لیکن وہ آن آئیڈنٹی فائیڈ ہے ابھی تک میرا ایسا سوچنا ہے میں بھی ہو سکتا ہے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں جو یہ دنیا کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے نہیں تو آپ کی پوزیشن پھر آپ کی پوزیشن جو ہے پھر ایگناسٹک ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہی کہہ رہے نا آپ جی ہاں میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن میں خیالات نہیں ہے اس کے لئے پھر اس کے لئے یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر خدا ہے تو اس نے آج تک انسانوں سے کوئی کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا کیوں اس نے جو ہے یہ بھی میں سوچتا ہوں اور پھر آج تک جتنی بھی سائنس نے ریسرچ کیے کہیں پہ تو کوئی ایسا ایویڈنس ملتا نا سائنس بھی کہتی ہے خدا کا کوئی ثبوت نہیں کہیں تو کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے تھا نا جی جی بالکل میں جو جو مظاہب پھر اس کے بعد جو مظاہب اس خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ مظاہب بھی صحیح سے ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں غلط سائنس ہے فلاسفی اس میں غلط ہے بہت سارے اس کے اندر ایشیوز موجود ہیں جسے یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ مظاہب غلط ہیں پھر رہ جاتی ہے آخر میں لے دے کے خدا کی بات پھر خدا کا ثبوت بھی تو نہیں ہے نا کوئی تو پھر کس طرح سے مل لے جائے کہ خدا ہے ہو سکتا ہے یا اس طرح کی بات کا یہی بات تو میں سوچتا ہوں مذہبوں سے تو میں بالکل انکاری ہوں اور یہ ہی سوچتا ہوں کہ اگر اس نے بنایا ہے تو اس نے ہم لوگ کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بھی تو ایک نہ ایک دن یہ ترقی کر کے مجھ تک پہنچ جائیں گے تو مسکرے والا بات ہو گیا لیکن میرا خیال سوچ یہ ہی ہے کہ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دن مل جائے ابھی تک انسان اس جگہ پہنچا نہیں ہے لیکن میں بھی آگے پہنچ جائے دوستو یہاں پہ ٹینو نے میسیج کیا ہے سپر چیٹ میں آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں پلیس جو ہے سپر چیٹ اگر ابھی تھوڑی بھیجیں تاکہ چینل کو سپورٹ کیا جا سکے چلیں کریں بات آپ ہی جائے لائک بھی کرتے جائیں بھائی لائک اور شیئر بھی نہیں کیا ہوئے بھائی بس یہی بات کرنی تھی کہ اگر ہو سکتا ہے لیکن ابھی معلوم نہیں یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم لوگ تو زندگی میں تقریبا یہ تو possible نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے زندگی میں کچھ دیکھ لیں یا میں بھی آگے کہ لوگ دیکھ لیں یا ہے تو دیکھیں گے اگر نہیں ہے تو نہیں دیکھیں گے جب آپ ایگناسٹک بن چکے نا تو آپ ایتھیس بننے میں زیادہ ٹائم لے لگے گا جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ خدا کا کوئی سبوت نہیں ہے پہلے ایتیسٹ ہی تھا پہلے کسی کو نہیں مانتا تھا لیکن مجھے بہت ٹائم ہو گئے میں بہت ٹائم سے چھ سات سال سے سن رہا ہوں جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس بات کو مانا جائے کہ خدا ہو سکتا ہے یہ میں یہی سوچتا ہوں کہ بلا وجہ کوئی چیز دنیا میں اے ہی نہیں میرے یہی سوچ ہے کہ بلا وجہ کوئی چیز اے ہی نہیں میرے خیال میں ہو بھی سکتا ہے لیکن میرے خیال میں تو نہیں ہے اگر وجہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہوگا دیکھیں آج بڑے عرصے بعد یہ آپ نظر آ رہے ہیں چلیں اے جے بلوچ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے ہونے کا ثبوت اگر ہوگا تو تب ماننے گی اگر نہیں ہوگا تو نہیں ماننے گی اور آپ کی پوزیشن اگناسٹک نہیں ہے آپ اگناسٹک تو ہے نا اگناسٹکیزم کی بڑی ایک ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ اگناسٹک یہ مانتے ہیں خدا کے بارے میں کچھ جانا ہی جانا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے ہاں یہ ہر ایک چیز کے پیچھے قاوز ہے مگر قاوز اگر خدا بھی ہے نا تو پھر قوز اس کے پیچھے بھی یہ ہے بھائی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کے پیچھے اگر قاوز ہے تو خدا بنا خالق خود نہیں ہو سکتا خدا آگا بھی کیوں خالق ہوگا پھر اس کے پیچھے خالق کے پیچھے کوئی اور خالق ہوگا پھر اور خالق ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس یونیورس کا کوئی خالق ہے اور وہ خدا ہے ٹھیک ہے جی جی یہ باتیں بس ایسے یہ زمانی جمعہ خرچہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایجے بلوچ بہت شکریہ پھر ہم آگے چلتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے